ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین یہ جو پروگرام آپ کے سامنے دکھا جا رہا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر امریکہ میں ہمارے عزیز دوست جناب مرزا عرفان بیگ صاحب اپنے مکان پر منقض کیا تھا جس میں مختلف ملکوں کے مسلمان بھائیوں نے شرکت کیا اور یہ پروگرام آن لائن یہاں عزیز دوستان سے مخاطب کیا گیا تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ایوشاٹ آپ کو مائٹ دیتا ہوں چار سے پانچ زبانی جو ہے نا آپ جانتے ہیں اور آپ کا ٹھکانہ ہے حیدرباد دکن مگر آپ جو ہے سال کے بارہ مہینے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک رہنا آپ کا دورہ چلتے رہتا ہے اکثر آپ جو تیرس کے کانفرنسز جو اٹن کرتے ہیں اس میں خاص کر نون مسلم کو انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ممہ ارسل نا کا اللہ رحمت اللہ علمین جو آپ کا جو وجود ہے اس کو صحیح تریحے سے جو انا مطلب پیش کرے وہ جو مسلمانوں کے یہ نہیں زہر ہوں کے لئے میں بچ پھر اس کے بعد ایوشا تاپس کو مائٹ دیتا ہوں احمد اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریف لہو احمد ان محمد ان عبدہ و رسولہ احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ احمد الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا لذین آمن صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم انہا نحن نسلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اما بات فاظب اللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ لزیم مہترم سامین و ناظرین اکرام آج کا ایک پروگرام حضور نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کے شان و عظمت میں اور آپ کے ولادت کے اس پروگرام کو اللہ خاط کیا گیا ہے ولادت کے معافے پر بہت سے جنسے دنیا میں حضور نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی شان و عظمت پر ہوتے رہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کیا ہے وہ سورہ انبیاء کی ایک سو ساتھوی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان پر ورائے یعنی نہیں بھیجا ہم نے اے نبی صلو اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام آلمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو حضور نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم ایک خامر خبیلِ ایک خاندان اور ایک ملک کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام نسلِ نسانی کے لیے آپ اللہ کے پیغمر بن کے آئے ہیں قرآن کریم میں بہت سے جگہوں پر حضور نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کا عالمی رسالت کا منصف ہونے پر اللہ تعالیٰ بہت سے دلائل بیان فرمایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ بیان فرماتا ہے قلیہ ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ کہہ دیجئے میرے حبیب صلو اللہ علیہ وسلم میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسل بن کر آیا ہوں حضور نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ اسی ہزار قوام بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے لیکن ساری کائنات کے لیے کوئی بھی پیغمبر بن کے نہیں آئے تھے ایک ایک خام ہے ان کے خبیلے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خریصہ لقومی ہی موسیٰ لقومی ہی کل قوم الحاد ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک خادی بنا کر بھیجائے ایک ایک رسول بنا کر بھیجائے لیکن حضور نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے اور یہ عہدہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی کا بھی یہ مرتبہ یہ عہدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو کامل اور جامع دین بنا کے بھیجا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بین فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے اور تمام نعمتیں تم پر مکمل کر دیا ہے تو اسلام ایک مکمل دین ہے جامع دین ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی روحانی طاقتیں اس دین اسلام میں ہیں اس لیے ایک مسلمان جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ تمام نبیوں پر اور تمام رسولہ پر ایمان لاتا ہے سلامان تب اللہ وعلائفتی و قطبی و رسولی تو بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ عام ربیوں کی طرح آپ کا آنا نہیں ہے بلکہ آپ سردار الانبیاء جامع الانبیاء امام الانبیاء بن کر دنیا میں تشریف لائیں اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دیئے جیسے کہ خود قرآن کریم میں سور صفح میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ممباد اسمہ احمد میرے بعد احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چودہ سو سال پہلے آئے لیکن آپ کے آنے کا جو تذکرہ ہے وہ ہزارے سال پہلے بلکہ لاکھوں سال پہلے دنیا کی ہر مخدس کتاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود ہے اور نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ قرآن کریم کا اسلام کا صحابہ اکرام کا تمام تذکرے الگ الگ سورتوں میں دنیا کی ہر مذہبی کتاب میں بیان کی گئے ہیں تو اسے انجیل میں تورات میں زبور میں اور خود قرآن کریم کا کہنا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فاتب تورات فتلوہ انکنتم صادقین لاؤ تورات اور پڑھو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات میں انجیل میں زبور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح نشانات بشارتیں تھے اس لئے بہت سے یہودی اور نصارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات دیکھ کر اسلام قبول کے ایمان لے کے آئے تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین اور سردار الانبیاء بن کے آئے دنیا میں آپ کے بعد کوئی دنیا میں نبی آنے والی نہیں ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج بن کر دنیا میں آئے سورج آنے کے بعد اور کوئی دوسری روشنی جو ہے دنیا میں سورج سے بڑھ کر آنے والی نہیں ہے ساری روشنی سورج کی ہے چاند تارے بھی سورج سے ہی روشن ہیں اس لئے سورہ حضاب میں اللہ تعالیٰ پیان فرماتا ہے کہ یا ایوہ النبیو انہا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ و دائیاں الی اللہ بی ازنی ہی و سراجم منیرہ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ روشن سورج ہے اس لئے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں و دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروب وادی سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی تاہا و دانا سبل یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام راستوں کے جاننے والے ہیں دانا کے معنی جاننے والا ہیں سبل سبیل سے ہے سبل جہاں مقصر ہے تو کئی راستے یعنی تمام راستوں کی جاننے والے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے تمام انبیاء جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیئے وہ اس لئے بشارت دیئے کے سردار الانبیاء اور سارے دنیا کو اکھٹا کرنے والے اور سارے انسانوں کو سارے قوموں کو ملانے والے وہ قاتمن نبین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں کیونکہ نبی ہر ایک اپنے اپنے قوم کے لئے آتے تھے اور صرف اپنے قوم کو ہدایت دیتے تھے دوسری قوموں کے پاس نہیں جاتے تھے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے آنے کی وجہ سے آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں ساری دنیا کے لئے اللہ کا نبی بن گیا ہوں تو اس کا تذکرہ بہت سے کتابوں میں ہیں دوسری مذہبی کتابوں کے مطالب میں آپ کے سانے بیان کروں گا کہ لوگ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکر چودہ سو سال ہوئے چودہ سو چالیس سال چل رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ انتظار کرنے کے خاتم الانبیاء آنے والے ہیں مطلب غیر مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلمین جیسے ہندوستان کے اندر بہت سے کتابیں ہیں بید ہیں شاستر ہیں پران ہیں کیتہ ہیں اور ان کتابوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے اور کہیں نام کھلے طور پر لکھاوا ہے جیسے بھوشے پران ہیں اس کے اندر ساکھ طور پر محمد نام لکھاوا ہے ایتس میں ننترے ملیچ آچار نے سمجھ بیتا ہا محمد اتاکھیاتا شیشی چاہتا سمجھ بیتا ہا یعنی یہ بھوشے پران پر سبگا تین کھان تین شلوک پانچ میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام سے آئے گے آپ ریتل علاقے میں عرب میں آئے گے تو ہم بہت سے پانڈیتوں سے اس بارے میں جو ہے تذکرہ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں اور خاص کر کے اندرستان میں بہت سے پانڈیت ایسے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارتوں کی بنیار پر اسلام خمول کیا اور کئی پانڈیت اپنی طرف سے بہت سے کتابیں بھی لکھے خاص کر کے ایک الہوات میں ڈاکٹر ویت پرکاش پادھے کر کے انڈیا میں تو انہوں نے دو کتابیں لکھی ہے کلکی اوطار محمد صاحب یعنی جو محمد صاحب ہے وہ ہمارے ویدوں کے اندر یہ اشہ پرانوں کے اندر جو کلکی اوطار کا کانسپٹ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے انہوں نے پورے جو ہے دلائل کے ساتھ یعنی جو آپ کا نام یہاں پر لکھاوا ہے یہاں تک کہ پرانے کریم کا تذکرہ ہے سنکل پشیدم شروکی شٹسہ سرشتادکم سروشاسترہ پتوارم سورم شروتی منو حرم ایک ایسا گرنٹ ایک ایسی کتاب آئے گی جو دلاؤں کو جیتنے والی ہوگی اور وہ سارے شاستروں کا سار یعنی اس کا نچوڑ ہوگی تو قرآن کریم کا ادعوہ ہے کہ فیہا قطبن حجیما قرآن ایک کتاب نہیں ہے تمام کتابوں کا مہجمہ ہے اور اسی لئے اسلام میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ کنونٹ نہیں ہوتا بلکہ کمپلیٹ ہوتا ہے اسلام مکمل دین ہے اسلام تکمیلہ کرنے والا ہے کیونکہ اگر غیر مسلم اسلام میں آتا ہے تو وہ تمام نبیوں کو ماننے والا تمام کتابوں کو ماننے والا اور سارے ملائکہ کو ماننے والا تو وہ کنونٹ نہیں ہوتا بلکہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس لئے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ جامع ہے اور آپ تمام انبیاء کے جامع ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامعہ سمراج ہے سارے نبیوں کے کمالات خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں اس لئے ایک جو ہے صوفیوں کا صوفی کا خال ہے حسن یوسف دمی عیسی ید بیزہ داری آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری یعنی حسن یوسف علیہ السلام کا حسن اور عیسی علیہ السلام کی روح اور موسی علیہ السلام کا ید بیزہ یعنی جو ہے موسی علیہ السلام کا جو ہاتھ میں روشنی جو ید بیزہ تھا وہ تمام کمالات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں اس لئے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ایک نبی نہیں ہے بلکہ سارے نبیوں کا موجمع یعنی کمال آپ کے اندر ہے امام الانبیاء ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام آپ جو ہے جب میراج میں تشریف لے گئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بیت المخدس میں وہاں پر سخت بانے جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جب آپ جاتے ہیں میراج میں تو دو رکعت نماز پڑھاتے ہیں تو تمام نبیاء جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مختدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں یعنی آنے کے معاملے میں تو انبیاء علیہ السلام پہلے ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام آخری نبی ہے امام الانبیاء کے رہا ہے اور یہ بھی دنیا کا ایک پلسفہ ہے آپ کو میں سمجھا دوں کہ جو آخری میں آنے والے ہیں وہ سردار ہوتے ہیں اور آخری میں آنے والا پہلے موجود ہوتا ہے جیسا بیج ہے بیج جو ہے زمین میں پہلے ہوتا ہو اور اس کے بعد اس کے کمپنیاں پتے نکلتے ہیں اس کے بعد جو ہے جھاڑ تناور درخت بنتا ہے اس کے بعد خل آخری میں خل پہلے موجود تھا زمین میں وہی خل آخری میں وہ شاک بن کر یعنی اس کے بعد خل بن کے آتا ہے تو ایسا ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ روز عزب سے موجود ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا یعنی میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے بنائے گئے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات بلکہ سارے انبیاء آپ کے نور سے جو ہے وہ تخلیق میں آئے تو اس لئے روز عزب میں عالمِ عرواہ میں اللہ پاک تمام نبیوں کو پٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق میساق لیا یہ میساق نبی کے آیت ہیں جو آلِ مران میں آیت نمبر اکیسی سے لکھت جو ہے بیسی تیریسی چورسی تک جو ہے یہ آیتیں ہیں اس میں تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ یہ میساق لیا میساق کے مانے وعدہ لینا آہاد لینا تو سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ عالمِ عرواہ میں ابھی کائنار بھی نہیں بھی تھی اس وقت آہاد دے رہا ہے اللہ نے نبیوں سے میساق لیا کہ میں تمہارے بعد ایک نبی کو جو ہے بھیجنے والا ہوں برپا کرنے والا ہوں جو تم سب کی تزدیخ کرنے والے ہوگے آپ دیکھئے کہ سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبیوں کو ماننا یہ کسی نبی کے فلسفے میں آپ کو نہیں ملتا اسلام میں ہے ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں اور ساری کتابوں کو مانتے ہیں اور سارے نبیوں کے لائے ہوئے شریعتوں کو مانتے ہیں تو جو اس میں پاسٹ میں یعنی گزستہ دور کے اندر انہوں کے دور میں وہ شریعتیں لاغو ہوئے تھے لیکن اس وقت قرآن کریم کی شریعت ساری دنیا کے لئے ہے اور قرآن کریم کا قانون ساری دنیا کے لئے لاغو کیا ہے انٹرنیشنل قانون ہے اسلام کا اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ سارے کتابوں کا موجمہ ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا جو ہے وہ آپ موجمہ ہے تو اس لئے یہاں کے کتابوں میں بھی بہت سا تذکرہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ہے میدوں کے اندر آیا ہے ادھڑبین میں جو ہے نراشنس کے نام سے یاد کیا گیا ہے نراشنس کے معنی ہوتے جس کی تعریف کی گئی اور اسی کا جو ہے سیم معنی عربی میں محمد ہوتا ہے محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اس کو عربی میں جو ہے محمد کہتے ہیں اور سنسکرپ میں نراشنس وہ نر جس کی پرشنسہ کی گئی مطلب وہ انسان جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی تو اس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے تمام مذہبی کتابوں کے دلائل کے لیے آسے رحمت اللی العالمین ہے ایک قوم کے لیے نہیں آئے اور اسی طرح آپ کی جو عمد ہے وہ امام الاقوام عالم ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام بس اسی طرح ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے تو آپ کی امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے اس لیے نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ بند کر دیا کیونکہ جو کار نبوت ہے جو اسلام کو پہنچانے کا اسلام کا پہوام جو ہے دنیا کے کولے کولے تک جو پھیلانے کا جو ذمہ تھا وہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ آتا کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے تم بہترین امت ہو اس لیے کہ لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو اور بھلائی کا عمل کرتے ہو تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کا کام کرے اور برائی سے روکے تو یہ جو امت مسلمہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں خیلانے والی ہے اس لیے آپ کی امت جو ہے وہ تمام امتوں کی سردار ہے اور آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے اور مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ سارے جو ہے قبلہ گاہوں کا یعنی ساری دنیا کا مرکز ہے یعنی مکہ کو اللہ درہا قبلہ نہیں خرار دیا کسی اقوام کا قبلہ نہیں ہے بلکہ تمام اقوام عالم یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی دربار میں یعنی قابط اللہ میں ایک سخت جنہ بادے ہوئے اس میں کالے گورے امی غریب کسی بھی ملک میں جیسے آپ لوگ جو ہے امریکہ میں رہتے ہیں امریڈیا میں رہتے ہیں اور جو ہے دوسرے جتنے انڈینویشیا ہے سارے ملکوں کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں قابط اللہ کے جو ہے دربار یعنی اللہ کے دربار میں قابط اللہ میں تو یہ اسلام جو ہے انٹرنیشنل ریلیجن تنیس سارے انسانوں کو ملانے والا دین ہے نہ صرف یہ ظاہرہ یہ انسانوں کا میل ملا گئے بلکہ قرآن کریم کے اندر ایسے پنڈیمنٹلز ہیں کہ آمد تب اللہ ملائکت غطبی کا اسی کا جو ہے پورا نچوڑ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان کرنا قلو آمد نبی اللہ وما انزل آلائینا وما انزل آلائینا وما انزل آلائینا واسمائید واسفاق ویاقوب والاسباتی وموطی آبوسا وعیسا ونبیوں نمی ربی اللہ دفرق بین آخدہ یعنی کہو کہ ہم ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح عبرہیل پر اسماعید پر اسحاب پر یاقوب پر عیسیٰ حوسیٰ پر اور تمام نبیوں پر یہ قرآن میں لکھاوا ہے اس سے کوئی جوہرہ مخت نہیں سکتا تو برہا جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں پر رحمت بن کر آئے اور سارے نبیوں کی مرادیں بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مسلمانوں کی ذمہ دانی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا جو پیہام ہے وہ اقوام علم تک جو ہے ہم لوگ پہنچانا کیونکہ بہت سے لوگ پیاسے ہیں اندوستان کے اندر بڑے بڑے مٹوا میں مندیروں میں ہم لوگ جب جاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر تذکرہ کرتے ہیں بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے اس بات کے منتظر ہیں ماندر اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور خاطر کر جو ہے ہندوستان کے اندر دھائی لاکھ اولیہ اللہ ہے اور اسی جو ہے پیغام کو ہندوستان کے اندر پہنچائے اور دنیا کی کونے کونے میں ریشیا میں چین میں جاپان میں اسلام کا پیغام لے کر بہت سے اولیہ اللہ بزرگان الدین مسلمان جو دائی اسلام ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلیں تو یہ جو ہے دین سارے انسانوں کے لیے آیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے لیے ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمام انسانوں کے لیے آپ رحمت علی العالمین بن کے آئے تو یہ جو مہینہ ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے خوشی منانے کا مہنہ نہیں ہے بلکہ سارے انسانوں کو خوشی منانا چاہیے کہ کیونکہ ان کے کتابوں میں جو تذکرہ تھا جس کا وہ لوگ ہزاروں سال سے انتظار کر رہے تھے تو وہ مہودہ جو ہے شخصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آ کر چودہ سو چالیس سال ہو گئے تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ان لوگوں کو سمجھائے زبانے سکھیں انگریزی زبان میں اندوستان کے مختلف زبانے آپ پر کنڑی ایمریٹی ٹامیل تیلگو اور گجراتی پنجابی بہت سے زبانے اپنے انڈیا میں چلتی ہے تو ہر زبان میں ان کو جو ہے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے آپ بہت سے مسلمان رحمت اللہ علیہ وسلم کے جلسے جو ایسے مسلمانوں کے احترق کرتے ہیں رحمت اللہ المسلمین کے اعتبار سے کرتے ہیں یہ رحمت اللہ العالمین کے جلسے اسی وقت سکسس اور کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب ہم غیر مسلمین کو بلائیں اور ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرائیں کہ تمہارے لئے نبی بن کے آئے سراج منیرہ بن کے آئے جیسے اللہ خود قرآن کریم میں فرمایا کہ یایوہ نبی انہار صلی اللہ کا شاہدہ وہ مباشرم و نظیرہ آپ ڈرانے والے بشارت دینے والے وہ سراجہ بیس نہیں وہ سراجہ منیرہ اور آپ جو ہے سراجہ منیر روشن سورج بن کے آئے تو سراجہ منیرہ نبی مسلمان کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا سورج آنے کے بعد سارے تارے چاند یہ سب جہنا مان پڑ جاتے اور اسی طرح آج دنیا میں جب انمنی ہے اس کو دور اگر کر سکتے ہیں تو صریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے خانون سے امن سے دنیا کو بدل سکتے ہیں ونہ بہت سے لوگ اپنے اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خانون اپنے اپنے ذہن کے بنائے ہوئے نظریات دنیا میں خائم کر کے امن لانا چاہتے ہیں لیکن امن خائم نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان وہ خدا کی مخلوق ہے خدا جو ہے اس کو بنا کر زمین پر بھیجا ہے تو انسان کی ہدایت کے لئے خدا کا خانون ہی انسانوں کو بھلائی کے کام آسکتا ہے تو اس لئے خران جو ہے وہ آسمانی خانون ہے اسی عرب کے لئے عجم کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے انہا انزلنا خرانا نربی اللہ علیکم تعقلون کہ اللہ عربی میں خران اس لئے نازل کیا کہ تاکہ تم اخذ سے کام ہو سمجھو اور خران خدل ناس ہے شاہ رمضان یعنی اللہ تعالی رمضان ماہ مبارک میں قرآن نازل کیا اور یہ حدل ناس ہے سارے انسانوں کے لئے ہدایت بن کر آیا قرآن کریم تو برحال یہ جو ہے بہت مبارک وقت ہے کہ ہم لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بنا رہے ہیں تو اس کا جو ہے سب سے زیادہ پیدا اس وقت ہوگا کہ جب ہم لوگ خیر خم کے لوگوں کو اس میں انمائٹ کریں اور ان لوگ خود سمجھائیں کہ جس سے جگت گروہ کا کیونکہ مختلف نام سے یہاں پر یاد کیا گیا جگت گروہ کے معنی ہوتے ہیں سارے جگت سارے جو ہے دنیا کے پیغمبر تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہاں بہت جگت گروہ نراشن جیسے بیبل کے اندر ہے پارقلید پارقلید جو ہے پارقلید کے معنی دنیا میں آئیں گے تو بائبل میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں انجل میں لکھا ہوا تھا تو اسی کے مطابق قرآن کریمہ کے مبادث محمد کہ عیسی علیہ السلام احمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بشارت دیئے تھے تو جو ہے تورات میں موسیٰ علیہ السلام بشارت دیئے کہ میرے بعد ایک نبی کو اللہ تعالیٰ برپا کرے گا اور جو میں جو باتیں مرو وہی جو ہے وہ باتیں کہے گا اور اپنی طرح سے کچھ نہیں کہے گا جو کچھ وہ کہے گا اللہ کی طرح سے جو ہے وہی ہوگی اللہ کی طرح سے وہ باتیں بتائیں گے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح سے کچھ نہیں بتائے بلکہ جو کچھ وہی ہے الہی تنظیر میں رب العالمین اللہ کی طرح سے جو کچھ قرآن کریم نازلوا وہ دنیا کے سامنے رکھے تو آج جو ہے اس کے منتظر ہیں دنیا کی ہر قوم دیاسی ہے ان کو جو ہے اسلام کا جو پانی ہے اور امن کا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت ہمارے پاس ہے آج قرآن کریم کی اگر گہرائیوں میں گہرہ مترکے دیکھیں گے اسی لئے علماء اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوتہ زنہ مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدہ تکردار یہ سب سے بڑا موجودہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جو ہے دنیا میں قرآن لے کے آئے یہ نعمت کہاں انبیاء کو ملی میرے ہاتھ میں تیرا قرآن ہے محمد تیری شان کیا شان ہے انبیاء علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ آپ حضرت نبی ملا مجھ کو غلام آنے محمد میں سے ہے نعم و شامیہ یعنی انبیاء علیہ وسلم تمنہ کرتے تھے آج ہم کو اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں پیدا فرمایا یہ بہت ہی ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات اور اتنا مبارک دین ہم حاصل کرنے کے بعد اگر ہم اس کے پیروکار نہیں بنیں گے اس کو پھیلانے والے نہیں بنیں گے تو آپ پشیمان ہوں گے بہترین کام دنیا میں کہ بندوں کو خدا کی طرف بلانا دعوت کا کام یعنی جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا کام یہ سب سے بہترین کام ہے اور یہ جو ہے ہر مسلمان کا سب سے پہلا عرض ابل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس بھائی برادر یا جو ہے دوسرے قوم کے لوگ جو رہتے ہیں ان تک جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے کہ یہ نبی صرف مسلمانوں کے نہیں ہے بلکہ تمہارے یعنی عیسائیوں کے مہودیوں کے ہندووں کے اور تمام دنیا کے ہر مذہب کے جو لوگ ہیں جو ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ہم اگر سمجھائیں گے تو ساری دنیا اس اسلام سے جو ہے آشنا ہو جاتی اور قرآن کریم کے تعالیم سے بہرور ہوتی کئی ایسے بڑے بڑے ہندوی سکوالر ہیں اور پریشن ہیں جو قرآن کریم کی بازیت جیسے جو ہے میکل ہارٹ جو بہت جنہ یسائی پلاسیفر تھا اس نے جو ہے ہنڈیٹ جنہ سو بڑے مخدس مطلب جنہ پاپلر جو پرسن ہیں ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں لکھا تو سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے جو ہے لکھا پہلا پہلا نمبر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسیت سے اس لئے اللہ تعالیٰ پرانے کے لئے میں فرماتا ہوں لقد کارا لکم فی رسول اللہ قصوت الحسنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے آئیڈیل ہے تمہارے لئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کیسے کرنا چاہئے ماباپ کی خدمت کیسے کرنا چاہئے اور خدا کی یاد عبادت ریاضت سپریچول یعنی جو ہے روحانی معاملات میں ظاہرہ حکومت کے معاملے میں ہر معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بے مثال ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ رخِ مصطفاہ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم و قیال میں نہ دکانِ آئینے ساتھ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے تو ہر انسان کے لئے آپ عورتوں پر جو ظلم ہوتا تھا ان پر جو ہے کتنی بڑی رحمت کی ہے عورتوں کو عزت بخشیں بچوں پر رحم کریں تعلیم کا معاملہ آپ کو جو ہے یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن جو ہے سب سے پہلے اقرب اس میں ربی کل نزیق اللہ پہلی جو سب سے پہلی جو وہی نازل ہوئی اس میں جو ہے پڑھنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ اعلان کیا اے خراب پڑھئے تو دنیا کے مذہب میں اگر دیکھیں گے تو تعلیم کو چھپا کے رکھتے تھے خود یہاں پر ہمارے ہندوستان کے اندر بیر جو ہے وہ ایک خاص جو ہے قوم کے لوگ یعنی برہمن وہی جو ہے وہ بیدوں کو پڑھتے تھے دوسری جو دلیت ہیں نیچلے تفقیق کے لوگ ہیں ان کو جو ہے بید پڑھنے کی اجازت تھی پڑھنے نہیں دیتے یہاں پہ کہ مرسو مردی ایک کتاب ہے ان لوگ کی اس میں نکھاو آئے کہ اگر دلیت یعنی جو آدھلاسی ہوتا ہے جس کو یہاں پر وہ لوگ جو ہے یہ شودر کہتے ہیں تو وہ اگر وید پڑھے دو اس کی زبان کھار دو اور اگر وید سنے پڑھتے ہوئے برہمن ان کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی دلیت یعنی جو آدھلاسی ہے جو شودر ہے اگر وہ سن لیا تو اس کے کار پر شیشہ پیئے یعنی جو ہے شیش مکلا کے ڈالو گرم گرم تیل جو ہے گرم کر کے ڈالو کہ اس نے جو ہے احمام کیا گرم کو اپاویتر کیا یعنی جو ہے گندہ کیا یہ جو ہے نظریہ تھا لیکن اسلام آنے کے بعد اقتراب اس میں ربی کل لذیف اللہ ہر انسان علم کا پڑھنا ہر عورت اور مرد کے لئے فرض ہے فرض ہے ہر مرد کو علم مطالب حاصل کرنا چاہیے ہر عورت کو ہر مسلم اور مرد اور عورت اور یہاں تک سورہ رحمان کی پہلی آتھے الرحمانو اللہ مالقرآن خلق الانسان اللہ نے سب سے پہلے انسان جو ہے قرآن کو قرآن سکھایا پھر انسان بنایا یعنی یہاں پر تمام انسانوں کو علم سکھانے اللہ تعالیٰ یہ بشارت یعنی اعلان کر رہا ہے اور ان کو جو ہے تعلیم دے رہا ہے تو قرآن آنے کے بعد علم کو جو ہے عام کیا گیا خضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بودوں کو اور جو ہے عورتوں کو حیرت کو جو ہے فران یعنی علم علم جو ہے روحانی علمی ہے اور ظاہرہ علم علم العبدان اور علم العدیان علم العبدان یعنی دین کے علوم علم العدیان یعنی دین کے علوم اور علم العبدان دنیا کا علم دین اور دنیا کے علم سے جو ہے قرآن کریم بھرا ہوا ہے تو برحال علم کے معاملے میں اور جو ہے تحذیب و تمدن کے معاملے میں حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رہنماء رہبر کوئی نہیں ہو سکتا یہاں پہ کہ آپ جو ہے رہبر انبیاء ہیں انبیاء علیہ السلام کے رہبر ہیں جب میں ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا کہ حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المخدس میں محراج میں جو شکر لے گئے تو سارے نبیاء آپ کے مختدی بنے اور آپ جو ہے نا امام العبیاء تمام جو ہے نا راستوں کی جاننے والے روحانی تمام علم جو ہے وہ جاننے والے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہے تو برحال سارے نبی انبیاء علیہ السلام جن کا جو ہے نا تذکرہ کریں جن کی بشارتیں اپنے کتابوں میں بتائے اور جن کے نام جو ہے اسلام کے آنے کے ہزاروں سال پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مبارک یا کتابوں میں لکھاوا جو ہے اور انہوں بشارتیں دیئے تو برحال ایسے دین کو ہم پانے کے بات اور ایسا اسلام ہمارے جو ہے سامنے رہنے کے بات ہم جو ہے سب سے پہلا کام یہ جو ہے انجام دینا چاہیے کہ ہمارے دوست دراتر میں جہاں پر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں جہاں پر ہم جو ہے جاپ کرتے ہیں اور جو یا کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا خوران کا پیغام جو ہے دنیا میں دے اور یہی کتاب جو ہے ساری دنیا کے لیے امن کا باس ہے امن و امن اسی سے بہت سے لوگ جو ہے بدنا کرتے کہ اسلام جو ہے خوران ٹیررئرزم سکھاتا ہے آدھا اوبا سکھاتا ہے مارو کارٹن کی باتیں کرتا ہے یہ بلکل جو ہے جو لوگ خوران کریم کے اس کے جو روحانیت کو یا خوران کی جو حقیقت کو نہیں جانتے ایسے لوگ اور چل شہرپانس لوگ ایسی باتیں دنیا میں پھیلاتے رہتے ہیں ورنہ ایسی امریکہ خندل جب جو ہے لوگ جو ہے اسلام جب بلٹے سینڈر پر کچھ وہ حملہ ہو گیا تو لاکھوں لوگ خوران کریم پر رسرچ کریں اور خیل لوگ اسلام جو ہے اسلام اسلام کوگل کریں کہ یہ اسلام کا کامی ہے تو چل جو ہے ایسے لوگ اسلام کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح سے ان لوگوں کو ٹیررینزم کا جو ہے ٹیٹر لگاؤ اور بدنام کرو اسلام کو پھیلنے اس کی سپیٹ کو جو نہ دو لیکن اسلام اللہ کا دین ہے کسی کے بدنام کرنے سے رکھنے والا نہیں ہے یوریدونہ لیتفی اور مہی بی افواہیم ومہو متیم و نوری والاو کری ہل کافیرون زالیم جو ہے جو کافیر ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھائیں پھوکوں سے بجھانے کا مطلب کیا ہے بدنام کریں اسلام کی جو ہے برائیان جو اچھی چیز ہے اس کو بگاڑ کر لوگ کے سامنے پیش کریں کیا اسلام دنیا میں یہ بدنام کیا گیا اور اسلام کی جو پاکزہ جو چہرہ ہے اس کو داپدار بنا کے پیش کرو لوگ دریں گے حیرت کھائیں گے اسلام کی باتیں سریں گے کوئی داری چھوڑا تو اس کو تہشتگرد بولو قرآن پڑا تو اس کو فنڈیمنٹلس بولو تو یہ ایک سازش ہے ورنہ اسلام تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام اسلام ہے پیاسوں کو پانی پھلانے کا نام اسلام ہے اور عورتوں کو عزت بخشنے کا نام اسلام ہے سارے انسانوں کو علم سے آراستہ کرنے کا نام اسلام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی تاریخ ہندے دل سے اخلاس نیت سے اگر کوئی پڑے گا تو اسلام خوبل کرے بغیر کوئی نہیں رسکتا میں خاص کر کے ایک واقعہ آپ کو سناتو کہ شنگرہ چاری دے وہ جو ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر اسلام کے خلاف انہوں نے ایک کتاب لکھا کہ اسلام ایک آتنگ بات دھرم ہے تو اس کے بعد بہت سے مسلمان اسکالر یعنی مولانا لوگ اور جو ہے اسلام کے جو صوفی لغمہ پر جا کر ان سے ملے شنگرہ چاری سے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے ظالموں کو بخشنے کا جو نا جو لوگ فتے مکہ کے بعد قابلے ختل تھے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اللہ تسریبہ علیکم علیہ وسلم فتہ حاصل ہونے کے بعد اور فتے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حکمتیں عملی کریں کہ بغیر فون کے قابت اللہ کو خطا کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر پرست ہی ہوتی جگل کرنے کا معاملہ نہیں پیش آیا تو جب آپ مکہ فتہ کریں سارے دشمنوں کو آپ کے سامنے لاکر کھلا کریں تو اس وقت دشمنوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے ساتھ کیا امید رکھتے ہو کیا میں تمہارے ساتھ برطاؤ کروں تو سب مشرقین جو اتنے خطرناز ظلم چاہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہر اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جنگ اور حد کے اندر اتنا خطرناک دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا تھا آپ کا خلجہ نکالتا ہے فندہ جب اس پیان کی بیوی تھی اس نے جہنا چپایا تھا اتڑیاں پورے نکال دئے تھے وہ ایسے ظالموں کو سامنے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مرے سے کیا امید رکھتے ہو تو سب نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں آپ رحم کرنے والے اور آپ کرم کرنے والے ہیں اس لئے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں گے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصریبہ علیکم اليوم میں جو ہے آج کے دن تم سے کوئی بدلہ لینے والا تم کو معاف کیا تبراہ وہ جو شکرہ چاہری تھے ان کو جب جب بتائے کہ ہمارے نبی تو ایسے امن کے پیمبر ہے اور جو ہے دنیا کو رہت بخشنے والے ہیں آپ اسلام کو آتنک بات کے اس طرح اسلامی کا آتنک ہے کتاب لیکھے آپ تو جب ان کو قرآن دیئے اور وہ قرآن کو پڑے تو اتنا متاسی ہوا وہ کی حال ہے کہ وہ جو ہے برہمن ہے اور بہت بڑے شکرہ چاہری پنڈیت ہیں وہ جو ہے رونے لگے کہ میں ایسے امن والے پیمبر کے خلاف اسلام جو ہے آتنک بات میں کتاب لیکھا تو وہ وہ بہت پریشان پشمان تھے وہ کچھ ہونا اپنا ایک بیان دیتے ہیں کہ گزرک جو ہے میرے پاپ میں یعنی مجھے میری بشارت میں آئے آ کر بولے کہ جو اسلام کے خلاف تو نے کتاب لیکھا ہے تو اسلام کی تعریف میں کتاب لیکھو اور تمہارا یہ جو جو غلطی بھی ہے یا تمہارا جو زہر جو پھیل گیا ہے کتاب کے وجہ سے وہ صرف جو ہونا ختم ہوگا تو پھر وہ پنڈی نے جو ہے اسلام ایک آدرش یعنی اسلام ایک آئیڈیال وال آئیڈیالوجک کا مذہب ہے تو وہ جو ہے اس نے کتاب لکھا تو ساری دنیا میں پھیل گئے کتاب اور بڑے بڑے محفل ہمیں جہاں پر ہندو لوگ غیر خم کے پنڈیت کچھ شہر پرنس لوگ جو اسلام کے خلاف بیانات دیتے ہیں وہ شہر لکشمی شنکرہ یا یوگو پہ لکشمی ناران شنکرہ یا آپ یوگو پر آپ دیکھیں بہت سے ویڈیو سائم کے تو وہ جو ہے بیان دیتے ہیں کہ میں جو ہے غلط فہمی کی وجہ سے اسلام کے خلاف میں نے کتاب لکھا اسلام کی جیسا دنیا میں کوئی عمد والا بذہب نہیں تائف کے مینار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ جو ہے آپ کو پتھر بازی کر رہے ہیں آپ کے جسمیں ادھر سے خون جو نہ بہر آئے وہ ایسے وقت جو ہے پریشتہ ملف الجبال پہاڑوں کا پریشتہ نازل ہو کر یارس کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستی کے لوگ آپ کو اتنا شدید جو ہے زخمی کر دیا ہے اللہ جلال میں ہے آپ اگر اشارہ کریں آپ حکم دیں تو یہ دور و پہاڑوں میں یہ جو ہے تائف کی بستی کو میں مسئل کے رکڑ کے اس کو تباہ کر دوں گا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری قوم جہالت سے ان کو ہدایت اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ان کو ہدایت ہدایت ہے مجھے سمجھنے کے لیے بتائیے کہ زخمی ہو رہے ہیں آج ہم پر اگر کوئی جو ہے یا گالی دیتا ہے تو دس گالیاں دیتا ہے اگر آپ کوئی کوئی خپڑ مارتا ہے تو اس کو زخمی کر دیتے ہیں اتنا ہمارے اندر ایک پبوسہ پیدا ہوتا ہے لیکن دو عالم کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ و جدال کر کے سارے قومت کو بھی ختل کریں تو کوئی جو ان پر اسلام نہیں ہے کیونکہ جو ہے امن پھیلانے کے لیے وہ جو ہے احتیار بھی اٹھا سکتے لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے تو ایسے جو ہے امن کے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر انسان کے لیے نمونہ ہے اور ہر انسان کے لیے مشلے راہ ہے تو اس کا جو ہے ہم لوگوں کے سامنے اگر صحیح حقیقت اگر رکھیں گے تو بڑے بڑے شنکرہ چاری دھرمہ چاری اور جو ہے بہت سے پادری پاسٹر اور راہم یہ سب جو ہے اسلام کی طرف آنے کے لیے بیچار ہیں چند لوگ اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال یہ جو مخدر سمہینہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یعنی رحمت اللہ علیہ پیرانی فرغو صلی اللہ علیہ وسلم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ جو ہے مہینہ شروعہ اس میں بھی تو برحال جو گزرا مہینہ وہ ماہ ربی لول تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تو اللہ تعالیٰ خرانی کریم میں فرماتا ہے کہ مومنوں پر سب سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا ہے کہ انہی میں سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے دنیا کی دولت نہیں ہے دنیا کی حکومت نہیں ہے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں پیدا ہے ہم کو قرآن ملا ہم کو اسلام ملا یہ ہمارے لئے جو ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے سرمایے مسلمانوں کا سرمایہ کیا اللہ میں اکبال فرماتے میراث مسلمانی سرمایہ شبیری ہماری جو میراث ہے وہ امام حسین عادی مقام رضی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں شجاعت سقاوت شہادت کا جو تحفہ جو ہے یعنی جو مظاہرہ کرے جو تقوی پیش کرے وہ ہمارا سرمایہ ہے دولت ہمارا سرمایہ نہیں ہے دولت جو ہے اسلام کو پھیلانے کے لئے لگا کے انسان جو ہے نیکی حاصل کر سکتا ہے اور ہمارے اندر صداقہ شجاعت اور جو ہے سقاوت نیکی پریزگاری یہ جو ہے نا ہمارے سب سے بڑی جو ہے نا دولت ہے اور قرآن کریم یہی جو ہے رحمت کو دنیا کے اندر لے کے آئے جس ملک میں قرآن گیا وہاں پر امن و امان قائم ہوا لوگ یہ بتائیں کہ قرآن جا گیا وہاں پر جگڑے ہوتے فتادات ہوتے ہندوستان کے اندر آپ کو اگر تاریخ اگر میں تھوڑا سا بتاؤں تو ہندوستان کے اندر ذات پات کے نام پر اتنا ظلمت زیادتی کی جاتی تھی عورتوں کو اگر شوہر انتقال ہو گیا اس کو جنا ستھی کا یہاں پر رواج تھا مرد اگر مر گیا تو عورت کو زندہ جنا جلا دے دے ستھی کا جو سذکار کرتے تھے آنکھ لوگ ایسے جو ہے رسمہ کو اسلام مٹا دیا ہے بیوہ سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا بیوہ کو آج بھی انتوستان کے اندر بیوہ اگر ہے تو اس کو جنا بہت بچلن یا جنا اس کو بشکون سمجھا جاتا لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ خاتجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ جن کے دو شوہر گزر گئے تھے تاریخ میں ادائے ویسے جہاں چالیس سال کے عمر سے عورت سے آپ نے جنا نکاح کیا یہ ساری عورتوں کے لئے رحمت ہے جو جو ہے بیدوہ کے نام پر آج دنیا کے اندر بیٹھے دیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اگر نہ ہوتی تو کوئی مسلمان جو ہے بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لئے خدم آگے نہیں بڑھا آپ نے یہ عورتوں پر بہت بڑا احسان کیا اور اسلام جو ہے ہندوستان میں آنے کے بعد خاص کر محمد بن خاصب جب آئے یہاں پر ہندوستان کے اندر اور اس کے بعد پتا ہوئی اسلام کی تو جو لوگ ڈلیت تھے جن لوگوں کو جنگلوں میں رکھتے تھے اور بلکل جو ہے کھیتوں میں کام کرنے کے لئے کچھرا سمینٹنے کے لئے اس کے لئے ان دلیتوں کو استعمال کرتے تھے ویسے دلیتوں کو حضرت اور جو ہے محمد بن خاصب یہاں پر آکے بڑا بڑے آفیسر بنائے اور شہاب الدن غوری اپنے بار جو ہے اپنے خاندان کے آنکھوں کو نہیں بلکہ ایک دلیت کو جو ہے یہاں پر باشا بنائے یہ جو ہے اسلام کا احسانہ ایسے چیزوں کو جو لوگ شاہر پرس کے ہوں گے وہ چھپا دیتے ہیں اور جو غلط سلط چیزیں جو لوگوں سے پڑے ہوئے ہیں یا انزام لگائے ہوئے ہیں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے اللہ آخر اسلام کو بدناہوں کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہر ایک کو عزت بخشنے کے لئے ہے تمام نبیوں کی عزت ایک مسلمان کے دل میں ہے کہ آپ اگر بیبل پڑھ کے دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور بابا کی جتنے بھی نبیاں ہیں سلمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام موت علیہ السلام اور جو ہے موسا ان کے سارے جو ناپ برائی آپ بیبل میں جو ہے وہ لوگ بھر کے رکھیں انجل دورات کی جو نہ بدل دیا انہوں اور نبیوں کی جو نہ بیزت ہی کریں لیکن قرآن جو ہے یہ کہتا ہے تمام نبی نیک ہے کوئی مسلمان اگر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہے عیسیٰ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے آئے موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں لیکن مسلمان سارے نبیوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اگر کسی نبی کی بے حرمت یا بیزت ہی ہوتی ہے کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا عیسیٰ علیہ السلام کی اگر کوئی تعمت لگائے کوئی بیزت ہی کرے تو سارے مسلمان جو ہے نہ اکھٹا ہو جاتے ہیں تو سارے نبیوں کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تمام نبیوں کی عزت قائم کرے قل من السالحی عیسیٰ علیہ السلام اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو ان پر سلامتی بھیج جائے ہیں مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں بی بی مریم کی عزت یہاں پر قرآن کریم میں جو عزت جو ہے نا بی بی مریم رحمت اللہ بی بی مریم علیہ السلام عزت قائم کی گئی کچھ جو ہے نا بائبل کے اندر وہ عزت آپ جو ہے نئے پاس تو گویا کہ جس طرح انسان جو ہے وہ سارے جانوروں کا درد رکھتا ہے پوری کائنات کو جو نہیں سماننے والا ہے اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام آپ تمام نبیوں کا درد رکھنے والے سارے نبیوں کی عزت قائم کرنے والے گویا کہ انیورسل آپ پورا جو ہے انٹرنیشنل اگر جو ہے انیورسل کا کوئی مذہب ہے تو وہ جو ہے اسلام ہے جس کے اندر سارے نبیوں کی عزت سارے کتابوں کی عزت ہے تو برحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے بہتری نمونہ ہے لفت کانا لفتی رسول اللہ حسوات الحسنہ کے تحق کے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پہلوں کو اگر جنگ و جدال میں آپ کو یہ بات بھی میں بتا لوں کہ پورے جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی موجود کی میں اتنے کم خطل و خون میں آپ کامیابی حاصل کریں کہ پورے جنگوں کا اگر محاسبہ کرے تاریخ میں لکھاو آیا کہ اٹھارہ سو شہید اور مکتون آیا تھے وہ جو مرے اور مسلمانوں کی طرف سے جو شہید دیوے ان کی تیزہ اٹھارہ سو چھتی پورے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی لائف میں اور ساری دنیا میں امن قائم ہو آج اگر دیکھتے ہیں تو معاملی اگر زیوڑے ہوتے ہیں تو ہزار لوگوں کو خطل ہوتا ہے کیسا جو ہے جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ السلام یہ قانون بڑھا ہے کہ تم جنگ لینے کے لئے جہاد کے لئے جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر عورتیں ہیں تو ان پر حملہ نہیں کرنا بچے اگر ہیں تو ان پر حملہ نہیں کرنا اور جو بڑھے ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا اور جو فصل ہے یعنی کھیتوں میں جو فصل ہے اس کو اجارنا نہیں جھاڑوں کو کاٹنا نہیں اور جو راہیم یعنی تاریخ دنیا ہے اس پر جو انہیں حملہ نہیں کرنا جنچ کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں اس کو حملہ نہیں کرنا جو تم سے لڑنے کے لئے اس سے مقابلہ کریں جنگ کا اگر ماحول آجاتا ہے تو جنگ کے اندر بھی اتنا ڈیسی پلائن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرے جس کے بچے سے بہت کم قتل و خون بہا اور سائج دنیا میں امن قائم بہا اگر آپ مہا بھارت دیکھیں گے یہاں کی جنگو جدال دیکھیں گے جیسے جا آشوک صاحب یہاں پر جو چکرورتی تھا اس کے اسے میں دیکھیں گے تو ہر طرح خون کے ندیہ بہے اور مہا بھارت میں اکچھونی کو احساب جائے اگر آپ لوگوں کو اگر گین کے بتانے تو حیران ہو جائیں گے اکچھونی ہے کوروڑو خربوں لوگوں کو اکچھونی کہا جاتا ہے تو اتنے لوگ جو ہے مہا بھارت میں پرکچیت میں مارے گئے تو وہ کوئی بھی جو ہے یہ نہیں بولتا کہ کرشن جو ہے وہ دہشتگر ہے ٹیررینسٹ ہے ان کے کتاب پوری بھگوات گیتہ میں جنگ کا جو ہے پورا جو ہے بھرے واہ ہے شلوک مطر بھرے واہ جنگ جنگ سے جگو جدال سے لیکن اس کے بہتر بھی جہل کوئی کرشن جی کو نہیں ملتے بلکہ مسلمان کوئی اسی لیے کہ لوگ کے متاثر ہوگا ہے اسلام کی طرف جو انا راہوب ہو جائیں گے یہ ہمیشہ بھر مسلمین کا یا اسلام کی جو خلاف جو لوگ ہیں ان لوگوں کا ایسا نظریہ ہو دا تو برحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے معاملے میں امن کے معاملے میں علاج یہاں تک کہ ڈاکٹر آج جو علاج کرتے ہیں چہدہ سو سال پہلے ایسے ایسے نسفیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا طبی نبی کی نام سے کتاب ہے ہر بیماری کا علاج یہ بہترین جو ہے آج ڈاکٹر بھی اگر ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو دواوں کی جو نسفیں ہیں وہ جو ہے نبیش کرتے ہیں کلوچی کھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں شہد کا استعمال کروں یہ ایسے چیزیں بہت سے بہت سے بیماریوں کا علاج میسواک میں تو برحال ڈاکٹر کے لیے وکالت کے جج ہو یا جو ہے آپ انجینئر ہو ہر ایک کے لیے حضرت نبی کی یہ کہ رحمت اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا چھوٹا کام کیوں کروں ایسا نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا کے تھے اور کہیں دورے پہ جاتے تھے تو اپنے جوتے آپ اور اپنے کپڑے آپ دھوتے تھے اور اپنا کام آپ کرتے تھے کوئی چھوٹا کام یا بڑا کام کرنے سے کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آر لیا اور یہاں تک کہ غریبی کو آپ پسند فرمائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فقر ہے تو فقیری پہ ہے دولت میں فقر نہیں کرے اللہ کے رسول دولت غریبوں میں یتیموں میں بیواؤں میں اور ناداروں میں بھاڑ دیئے یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنی خیر و خیرات ہے اسلام کے اندر جتنا لوگوں کو کھلانا ثقاوت کا جتنا نظام اسلام ہے دنیا کے دوسرے مظل میں نہیں ملتا دابت اللہ میں حج کے مقام پہ جاؤ یہ ہزارے لوگوں کو کھانا کھلائے عربوں کی طرف پترک میں ہے کہ وہاں مہمہ نواز کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ان کی جوہنا پترک میں اس کے علاوہ سارے دنیا میں یہ اسلام کی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کو دوسروں کو زیادہ کھلاتے ہیں تو یہ اسلام کی تعلیم کا اثر ہے تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کی طرح صرف ایک نبی نہیں ہے بلکہ سردار الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے امام اقوام اعالم ہے تمام اقوام شکلتا ہے اور یہ چیز اگر ہم سمجھیں گے تو الحمدللہ ساری دنیا جو ہے ظلمت سے پاک سکتی ہے اور امن کے دائرے میں آسکتی ہے تو الحمدللہ آپ لوگ بہت دیر سے جائیں ان باتوں کو سنیں بہت شکریہ آپ کا اور اللہ تعالی ہم سر سے دین کے خدمت لیں اور دین کے ہم کو اللہ تعالی بنائے کیونکہ اولیاء اللہ مزرگان دین کا سر سے بڑا کام یہی تھا ان کے زندگی کا مقصد یہی تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہی اور ولایت جاری ہے اللہ علیاء اللہ اللہ حافت اللہ حمدلہ اللہ اللہ میرے بعد نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے لیکن بشارتیں باقی ہیں بشارتیں کیا ہیں وہ اولیاء اللہ بزرگان رجوع جو دین اسلام پھیلانے کے لئے اللہ کی طرف سے جو روحانی انفارمیشن خواب بشارات اللہ حمدلہ جو پاتے تھے یہ جو ہے نبوت کا روحانی جو ہے یہ پیز ہے جو مسلمانوں کو ملنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا وائرز بنائے اور ہمارے دلاؤں میں دین اسلام کی تڑا اور محبت اور جذوہ تبلیغ کا ہمارے اندر پیدا کرے اور ہمارے جو بھی حالات ہیں اللہ تعالی ہمیں دینی رنگ میں کرنے کی توفیق عطا کرے جہاں بھی ہم رہتے ہیں مہا پر جائے اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے جو ہے کیرکٹر کردار سے رہنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے اور آپ لوگوں سے اللہ راضی ہو اور دین کی خدمت لیں پاک ردعا اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ